مداربہ سکینڈل درخواست زمانت کے سماعت ہوئی ہے اسی پر مزید بات کریں گے شاہد حسین سے شاہد حسین کیا عدالتی کاروائی ہوئی ہے آگاہ کیجئے دیکھیں آج اسے ناہی کورٹ میں مداربہ سکینڈل میں ملوث جو مفیان ہیں ان کی درخواست زمانت کی سماعت بھی آج عدالت نے جامع بنوریا کے مفتی صحف اللہ جمیل کی جو پانچ لاکھ روپے میں زمانت منظور کی ہے اور عدالت میں مفتی صحف اللہ جمیل کو ایک روپے علیتہ جو ناظر سندھائی کورٹ کے پاس سیکیورٹی کے طور پر جمع کرانے کا حکم دیا ہے نیب کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا تھا کہ ان مفتیان نے مضاربہ کو جائز قرار دینے کے لیے فتوہ جاری کیا تھا اسی وجہ سے ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے ان کو جو گرسار کیا گیا ہے لیکن ملزمان کے وقت جانب سے عدالت کو بتایا گیا ہے کہ جو فتوہ مفتی سیکیورٹ جمیل نے جاری کیا تھا اس حوالے سے نیب حکام میں نہ تو وفاقی شریع عدالت اور نہ ہی اسامیل زیادتی کونسل سے تفضیق گواہی اس بنیاد پر ان ملزموں کو جیل میں نہیں رکھا جا سکتا محمد علی مزر نے ریمارک دیئے کہ چیسز جو ہیں تمام دستاویزات کی بنیاد پر چلائے جاتے ہیں اور کسی بھی فتوے کی بنیاد پر کسی ملزم کو گرسار نہیں کیا جا سکتا اس لیے عدالت نے ملزم کو زمانت پر رہا کرنے کا حکم گیا ہے دوسری جانے بھی مزاربے کے مرکزی کردار مفتی شفیق و رحمان جو زمانت لینے کے بعد مفرور ہو گئے تھے عدالت نے ان کے جو زمانت دینے والے شاک سے ان کو اندہ سماعت پر طلب کر لیا ہے ٹھیک جی بہت شکریہ شاہد حسین اس بارے میں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا اس اہم کیس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ مزاربہ سکینڈل کے حوالے سے مفتی صحت اللہ جمیل کوئی زمانت منظور کر لی گئی ہے